سر سوال یہ تھا کہ ہم نے جسے بکرا خریدہ اور بکرا خریدتے وقت ہمیں معلوم نہیں تھا جس نے خریدہ کہ اس کے کان میں چھوٹی والی اونگلی کے برابر کٹ لگا ہوا تھا مطلب حلقا سا کام مطلب ایک اونگلی کے برابر کان کٹا ہوا تھا تو اب یہ اتنا معلوم تھا کہ ایبی لے جس میں ایب ہو بکرے میں اس میں مطلب قربانی نہیں ہوتی تو اس کو واپس کر دینا ہے یا پھر اس کی قربانی ہو جائے گی کان کے بارے میں شاید سوال کہنے ہیں بکرے کے کان کے اوپر کٹ لگا ہوا ہے جی انگلی کے برابر جتنا چھوٹی انگلی کے برابر ہے دیکھئے کان کے اندر جو کٹا پھٹا ہوتا ہے اس کی وجہ سے قربانی ناجائز نہیں ہوتی ہے وہ قربانی ہو جاتی ہے لیکن کان کا کٹا پھٹا ہونا یہ مقروح ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قربانی نہیں ہوگی قربانی ہو جائے گی لیکن وہ مقروح ہے اس کی دلیل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آنکھ اور کان میں شرف کو طلب کریں یعنی آنکھ اور کان اچھا ہو برابر ہو تو آنکھ کا جو مسئلہ ہے آنکھ کے اندر اگر کانہ ہے یا اندھا ہے تب تو ناجائز ہے لیکن کانے اور اندھے سے اگر نیچے ہے تو مقروح ہے اور کان کے اندر کٹا ہے پھٹا ہے تو یہ مقروح ہے اور ہم اس کو حرام اس لئے نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ برائی بن عازد کی حدیث کے اندر وہ عیوب جو مانے ہیں قربانی سے ان تمام عیوب کا ذکر آ گیا ہے اس کا مطلب اس کے علاوہ جو دوسرے عیوب ہیں وہ حرام نہیں ہیں وہ مانے نہیں ہیں بلکہ اس سے نیچے ہیں یعنی مقروح ہیں تو اگر کان میں تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے البتہ وہ مقروح ہے اگر آپ اس کو بدل لیں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ قربانی ہو جائے گی اس کے موسیقا